سلام علیکم امنار from morocco and you are watching morocestani reactions in today's video i will react to top 10 achievements of Pakistan so کون ہے یہ top 10 achievements کون سے ہے not کون ہے کون سے ہے یہ top 10 achievements of Pakistan so یہ جاننے کے لیے میں یہ ویڈیو دیکھنے جاری ہوں رہا بتائیے کہ آپ کو کون کون سے پہلے سے پتا تھے کون کون سے آپ پہلی دفعہ جاننے کو مل رہا ہے آپ کو ویڈیو کی ذریعے آئی گیس کہ آپ کو سارے پتا ہوں گے کیونکہ یہ پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے تو آپ کو most یا top 10 achievements of پاکستان تو آپ کو ضرور پتا ہوگی لیکن میرے لیے شاید نئی چیز ہوگی کچھ نئی چیزیں جاننے کو مل جائیں گی اس ویڈیو کی ذریعے so it's more interesting for me i don't know if it's interesting for you as well but it is for me so uh میں یہ ویڈیو دیکھنے جاری ہوں تاکہ مجھے ڈیسکور کرنے کو ملے about pakistan about my second country that i love so so much so let's start the video one two three پاکستان چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو وجود میں آیا ایک نئی قوم ہونے کے باوجود اور کچھ بیٹ گورنرز کی وجہ سے پاکستان کو بہت برا وقت دیکھنا پڑا ان سب کے باوجود پاکستان نے بہت سے کارنامے سر انجام دیئے اور بہت سے ریکارڈز اپنے نام کیے ہم نے یہ ملک بہت قربانیاں دینے کے بعد حاصل کیا ہے اور انشاءاللہ ہمارے ملک کا نام ہمیشہ قائم رہے گا آج ہم آپ کو پاکستان کی دس ایسی اچیومنٹس کے بارے میں بتائیں گے جنہیں سن کر آپ اپنے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کریں گے جہوری بوم کا ڈیزائن ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس میں متعدد نظریاتی اور تجرباتی علوم میں مہارت کی ضرورت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں صرف ساتھ ہمالک کی یہ ایزاز حاصل کر سکے ہیں پاکستان نے اٹھائیس میں انیس سو اٹھانوے کو چھے اٹومک بوم کا کامیاب تجربہ کر کے اس ٹیکنالوجی کا حامل پہلا اور واحد مسلمان ملک بن چکا ہے امریکن کرائم نیوز کے مطابق آئی ایس آئی کا نام دنیا میں نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی کے طور پر درج کیا گیا ہے آئی ایس آئی انیس سو اٹھالیس میں پاک بھارت تقسیم سے ایک سال بعد وجود میں آئی آئی ایس آئی کو دنیا بھر میں ایک مضبوط اور بہترین انٹیلیجنس ایجنسی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نمبر تھری ورلڈز لارجسٹ ایریگیشن نیٹورک پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا ایریگیشن نیٹورک موجود ہے اس ایریگیشن نظام کی ترقی پاکستانی انجینئرز کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے یہ ایریگیشن نیٹورک پاکستان میں نوے فیصد ذریعی ارازی کو پانی مہیا کرتا ہے یہ رقبہ تقریباً چودہ اشارہ چار ملین ہیکٹرز کے برابر ہے ایریگیشن کا یہ نظام تین بڑے زخائر پر مشتمل ہے جس میں تربیلہ ڈیم، چشمہ ڈیم اور منگلہ ڈیم شامل ہیں نمبر فور ورلڈز بیگسٹ ڈیپ سی پورٹ بحیرہ عرب کے ساحل بلوچستان میں واقعہ گوادر بندرگاہ کو ماہرین نے دنیا کی سب سے بڑی گرم اور گہری سمندری بندرگاہ کے طور پر درج کیا ہے اس کا مقام سٹریٹیجک ہے کیونکہ اس کے آس پاس کے خطے میں دنیا کا دو تہائی تیل موجود ہے نمبر فائیو ورلڈز لارجسٹ ایمبولینس نیٹورک پاکستان کا ایدھی فاؤنڈیشن گینیز بوک اف ورڈ ریکارڈز میں بھی درج ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس نیٹورک چلاتا ہے جو عبدالسطار ایدھی کے ذریعے قائم کیا گیا تھا ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان میں ایک نون پروفٹ سوشل ویلپیر ادارہ ہے جو انیس سو اکاون میں وجود میں آیا تھا نمبر سیکس ورلڈ ہائیسٹ پیوڈ انٹرنیشنل رولڈ شہرائے کاراکرم کو دنیا کی سب سے اونچی پیوڈ بین الاقوامی سڑک کے طور پر درج کیا گیا ہے جو پاکستان اور چائنہ کے مابین تجارت کے سلسلے میں کام آتی ہے اس سڑک کی سطح سمندر سے بلندی چار ہزار چھ سو تیرانوے میٹرز ہے نمبر سیون ورلڈ بیگسٹ ارث فلڈ ڈیم تربیلہ ڈیم پاکستان میں دریائے سندھ پر تعمیر کیا گیا ہے تربیلہ ڈیم دنیا کی سب سے بڑی زمین اور چٹان سے بھرا ہوا ڈیم ہے یہ سٹرکچرل والیوم کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ڈیم ہے اس ڈیم کی سطح سمندر سے بلندی نو ہزار فیٹ ہے جبکہ یہ دریا کے کنارے سے چار سو پچاسی فیٹ بلندی پر موجود ہے نمبر ایٹ ورلڈز ینگسٹ مایکروسوفٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل دنیا کے سب سے کم عمر مایکروسوفٹ کے پروفیشنل سرٹیفائیڈ کا ٹائٹل دوہزار چار سے دوہزار آٹھ کے دوران پاکستانی نڑکی نے حاصل کیا تھا جس کا نام آرپا عبدالکریم رندھاوہ تھا جب اس نے یہ عزاز حاصل کیا تب یہ نو سال کی تھی مایکروسوفٹ کے بانی بل گیٹس نے ان سے ذاتی طور پر ملنے کے لیے ان کو مدو کیا اس نے متعدد ٹیک اور کمپیوٹر کانفرنس میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی نمبر نائن ورلڈز لارجسٹ مین میڈ پورس چھانگا مانگا جو پنجاب کے ڈسٹرکٹ کسور میں واقعہ ہے اس کو دنیا کا سب سے بڑا انسانوں کا بنائے ہوا جنگل کہا جاتا ہے اس وقت یہ جنگل بارہ ہزار اکڑ کے رقبے پر محیط ہے یہ جنگل انیسمی صدی میں برے سگیر پاکو ہند میں برطان بی راج کے دوران قائم کیا گیا تھا نمبر ٹین ورلڈز فرسٹ کمپیوٹر وائرس دنیا کا پہلا وائرس جس نے ایم ایس ڈاک پر حملہ کیا تھا جس کا نام برین تھا جسے انیس سو چھاسی میں دو بھائیوں فاروق الوی اور امجد فاروق الوی نے لکھا تھا یہ وائرس سٹوریج میڈیا کے بوٹ سیکٹر کو ڈاس فائل ایلوکیشن ٹیبل فائل سسٹم کے ساتھ فارمیٹ کر کے متاثر کرتا تھا پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد زبردست بہت انفرمیٹیو ویڈیو تھی آپ کو شاید یہ سارے دس کے دس آپ کو پتا ہوں گے مجھے اپنے آپ کو چیک کرنا تھا کہ ان میں سے کون سے مجھے پتا ہے کون سے نہیں پتا تو ہاف جو ہے آدھا یعنی کہ پانچ مجھے پہلے سے پتا تھے اور پانچ نہیں پتا تو فرس ون نیوکلی فرسٹ ان اونلی مسلمان نیوکلیئر سٹیٹ افکورس مجھے پہلے پتا تھا دوسرا آئیس آئی آز دھ بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی یہ بھی پتا تھا اور یہ ریاکشن ویڈیو کے ذریعے مجھے پتا چلا ہے اس لیے ریاکشن ویڈیوز سے جہاں مجھے کافی معلومات حاصل ہوتی ہیں بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے ریاکشن ویڈیوز کے ذریعے جہاں آپ لوگ مجھے ریکمینٹ کرتے ہیں تو اس سے جہاں مجھے پتا چلا ہے کہ آئیس آئی ایز دھ بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی ان دھ ورلڈ ورلڈس لارجسٹ ایرگیشن نیٹ ورک یہ مجھے نہیں پتا تھا بیگسٹ ڈیپ سی پورٹ گواڈر پورٹ کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بیگسٹ ڈیپ سی پورٹ ہے اور ایڈی فونڈیشن کا ایمبیولنس نیٹ ورک کے بارے میں مجھے پہلے پتا تھا کہ وہ دنیا میں سب سے بڑا اور سب سے مطلب سب سے بڑا ایمبیولنس نیٹ ورک ہے پوری دنیا میں اور ایک ورلڈ ریکورڈ قائم کیا ہے ہائیسٹ پیوڈ انٹرنیشنل روڈ کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا بیگسٹ ایرث فیلڈ دیم کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا جو نو سال کی بچی ہے اس کے بارے میں مجھے پہلی پتا تھا اور اس کے بعد لارجسٹ مین میڈ فورسٹ اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا مطلب کہ پوری دنیا میں لارجسٹ مین میڈ فورسٹ مطلب نیچرل نہیں مین میڈ فورسٹ ہے مطلب لوگوں نے درختوں کو اگھائے ہیں اور مین میڈ فورسٹ بنائے ہیں جو پنجاب میں شاید جو کہ دنیا کا سب سے بڑا مین میڈ فورسٹ ہے بہت بڑی بات ہے اور فرسٹ وائرس کے بارے میں مجھے پہلی پتا تھا جو ان دونوں بھائیوں نے بنایا تھا اس کے بارے میں مجھے پہلی پتا تھا تو اگین اس ویڈیو سے مجھے کافی چیزیں جو ہے جاننے کو ملی ہیں آدھے مجھے پہلے پتا تھے آدھے جو ہے میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں مجھے پہلی دفعہ جاننے کو ملے ہیں تو ایز یوزر ایٹوز ان انفرمیٹیو ویڈیو فور می آپ کے لیے شاید یہ نئی بات نہیں ہے اور سارے پوائنٹس آپ کو شاید پہلے معلوم تھے تو اگر نہیں تھے تو کومنس میں شیئر کریں کہ کون کون سے آپ کو پہلے سے جانتے تھے اور ان کے علاوہ بھی I'm sure کہ اور دوسرے ریکارڈز ہیں پاکستان کے اور دوسرے بھی اچیومنٹس ہیں ان اچیومنٹس کے علاوہ بھی دوسرے اچیومنٹس ہوں گی تو آپ ضرور کومنس میں شیئر کریں کہ اس کے علاوہ ان کے علاوہ اور کون کون سے اچیومنٹس ہیں بڑے پاکستان کے تو میرے لیے میرے علم میں اضافہ ہوگا سو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں چلتے ہیں اپنا بہت خیار رکھئے گا فی امین اللہ